اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت میں اوبر میں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ گھر پہ گاڑی نہیں تھی اور مجھے پہنچنا تھا جنابی علی حسن نصار صاحب کے پاس اور میں نے حسن نصار صاحب کا آج انٹرویو بھی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو ان کا ہوم ٹور بھی کرواؤں گی کوشش کروں گی کہ وہ حسن نصار صاحب جن کی ہمیشہ آپ تھوڑی غسیلی باتیں س حسن نصار ہے میں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں اور اس کے لئے میں پوری سرتوڑ کوشش کروں گی مجھے پتہ ہے کہ حسن نصار صاحب مجھے بہت ٹپ ٹائم دینے والے ہیں لیکن کیونکہ آپ میرے ویوورز ہیں اور آپ کے لئے میں وہ سب کچھ کروں گی جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو جنابی علی تو چلیے چلتے ہیں حسن نصار صاحب کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں حسن نصار صاحب سے وہ تمام سوالات کروں جو آج تک کسی ٹی وی آئین کا پرسن نے ان سے نہیں کیے ٹی وی پر کسی نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا وہ ساری باتیں میں آپ کے لئے ان سے پوچھوں گی تو لیجے جناب یہ ہم لوگ چل پڑے ہیں حسن نصار صاحب کے گھر کی طرف اور ایکزیکٹ لوکیشن تو میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل شیئر نہیں کروں گی لیکن راستے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور لاہور کے اندر صورتحال ذرا اچھی ہو گئی ہے اب حالانکہ کوویڈ کا بھی پھیلا ہوئے لیکن پھر بھی لوگ تھوڑی احتیاط کم کر رہے ہیں تو چلیے اب ہم ان کی سوسائٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور جلدی جلدی مجھے پہنچنا ہے ٹائم پہ حسن نصار صاحب کے گھر کیونکہ اگر میں ذرا سے بھی لیٹ ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں اس معاملے میں جی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ حسن نصار صاحب کا گھر ہے اور کافی زیادہ پلانٹس اور گرینری کی ہوئی ہے گھر کے باہر اور جیسے ہی میں گھر کے باہر اتری دو گارڈز اوری میرا ویٹ کر رہے تھے میں تھوڑا ڈر گئی مسلح افراد تھے دونوں ساتھ ہی وہ لوگ اندر چلے گئے اور باہر یہ گارڈ ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں چلیے اب ہم چلتے ہیں انٹر ہوتے ہیں حسن نصار صاحب کے گیریج میں اور گیریج میں ہے جناب چمچماتی کالی گاڑی یہ ہیں جی حسن نصار صاحب کے دونوں گارڈز جو میرا ویٹ کر رہے تھے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں اندر لیکن یہاں پر بھی کافی زیادہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں حسن نصار صاحب نے میں یقینا پوچھوں گی کہ آپ کو گرینری کا کافی مجھے لگتا ہے گارڈننگ کا شوق ہے او مائے گاڈ یہ کیا جناب گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں ای تنک یہ لپڈ کی کھال ہے چیتے کی شاید کھال ہے اور حسن نصار صاحب کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوم ٹور بڑا خطرناک ہونے والا ہے چلے اب آگے چلتی ہوں لیکن گھر کے شروع میں مجھے ڈر لگنے لگیا جناب اور اب ہم لوگ جائیں گے ڈاؤن سٹیئر کیونکہ حسن نصار صاحب رہتے ہیں گھر کی بیسمنٹ میں اور جیسے جیسے میں سیڈیاں اترتی جاری ہوں میرا ڈر اور بڑھتا جارہا ہے کیونکہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی مجھے چیتے کی کھال نظر آئی اور اب مجھے نظر آرہی ہیں تلواریں اللہ خیر کرے اندر جا کے کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھا رہی ہوں ویورز جان کی امان پاؤں تو پورا ویڈیو ضرور کمپلیٹ کر لوں گی آپ کی خطر کچھ بھی کروں گی یہ دیکھیں سیڈیاں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں پر بھی کھال جو ہے ٹیبل کی اوپر حسن نصار صاحب نے سجائی ہوئی ہے اور جیسے میری ان سے ملاقات ہوتی ہے میں سے ضرور پوچھوں گی یہ کس چیز کی کھال ہے اور اتنی کھالیں اوف مائ گاڈ مجھے تو لگ رہا ہے کہ حسن نصار صاحب شاید شکاری بھی ہیں لیجئے اب میں انٹر ہو چکیوں حسن نصار صاحب کے لاؤنج میں اور یہاں پر بھی جناب تلواریں اور کوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے دیواروں کے ساتھ اور مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں ترہ ترہ کے مجسمیں اور بڑے سارے انٹیک پیسز اور یہ سب چیزوں کے بارے میں میں ضرور حسن نصار صاحب سے پوچھوں گی ابھی تو میں ان کا ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہی ہوں اور ساسات میں اس سے پہلے کہ حسن نصار صاحب چیزیں دکھائیں میں پہلے ہی جناب آپ لوگ کے لیے چوری چوری سارے پوٹیجز بنا رہی ہوں اور آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں ٹیبل کے اوپر بھی کافی انٹیک پیسز ہیں اور ہر جگہ پر مجھے گری اینڈ بلیک کلر کا کمبینیشن نظر آ رہا ہے سامنے دیکھئے سراہیاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے اوپر او مائی گاڈ پھر سے بندوق میں تو ڈر گئی ہوں توبہ حسن نصار صاحب اتنی شکاری نیچر ہے ان کی خیر میں ان کو جب ملوں گی تو پھر سارے سوالوں کے جواب بلوں گی اور یہ دیکھئے پھر سے رومنٹک مجسمے بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں کالے کال اور یہ دیکھئے جناب یہاں پر آپ کو ان کی پوری پکچر گیلری بھی نظر آئے گی تو ابھی جیسے حسن نصار صاحب مجھے ملتے ہیں من صاحب پوچھوں گی کہ یہ گیلری میں ان کی کون کون سی یادیں ہیں جو انہوں نے فریمز میں اس طرح سے سمائی ہوئی ہیں اور دیکھئے مجھے تو لگ رہا ہے کسی آرکیٹیکٹ نے بڑے بہترین طریقے سے گھر کو ڈیزائن کیا ہے گری کلر کے سوفاز ہیں اور یہ دیکھئے کیا خوبصورت اور رومنٹک پکچر لگی ہوئی ہیں لگتا تو نہیں ہے حسن نصار صاحب کی نیچر سے کہ وہ اتنے رومنٹک ہوں گے لیکن میرا خیال ہے جو ان کے کاری ہیں وہ ضرور یہ کہتے ہیں اور گارڈننگ کا مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہو گیا ہے کہ حسن نصار صاحب کو کافی شوق مجھے لگ رہا ہے کیونکہ بیسمنٹ کے اندر بھی انہوں نے دیکھیں بہت سارے پودے لگائی ہوئے ہیں منی پلانٹس لگائی ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے پیجنز بھی نظر آئے تھے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی بھی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی بھی جاؤں گی لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر حسن نصار صاحب خود اس چیز کو ایکسپلین کریں گے تو اور یہ دیکھیں جناب مجسمے ہی مجسمے نظر آ رہے ہیں مجھے تو شک پڑھ رہا ہے یہ مورتیاں کس چیز کی ہیں شاید یہ کوئی گوتم بودھ ہے یا کس سے انسپائر ہو کے حسن نصار صاحب نے ان کو یہاں پر لگایا ہے ویسے تو ہر کسی کی انسپریشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ کوڑا نظر آ رہا ہے تلواریں نظر آ رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید پچھلی صدی میں کسی بادشاہ کے گھر پہ آ گئی ہوں اور بادشاہ سے سوال کرتے ہوئے مجھے بہت سامنے وہ دیکھیں ایول آئے بھی لگاوا ہے یہ دیکھیں جناب ٹیبل کی اوپر کھا لے ہو میرے خدایا اب میں کیا کروں بیسمنٹ میں آ چکی ہوں جان کی امان پاؤں تو حسن نصار صاحب سے سوالات کروں گی اور آپ لوگوں کے لئے چاہے کچھ بھی ہو جناب آپ پوچھ کے جاؤں گی یہ ان کا ڈائننگ ایریہ ہے اور مجھے سامنے اوپن کچن نظر آ رہا ہے سامنے ان کا بیڈروم بھی نظر آ رہا ہے لیکن ان کی اجازت کے بغیر میں ہرگز آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتی ابھی ہم ملاقات کریں گے حسن نصار صاحب سے ابھی وہ دراصل پروگرام کروا رہے ہیں جناب علی ریپورٹ کارڈ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو تھوڑا ڈسٹب نہ کروں اور آپ لوگوں کے لئے اتنی دیر میں حسن نصار صاحب کا جتنا گھر کیپچر کر سکتی ہوں کر لوں اور یہ جو اتنی ساری کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں ضرور ان سے پوچھوں گی ڈیفنیٹلی کتابوں کے شوقین تو وہ ہوں گئی جی تو دوستو ہمارے ساتھ ہمارے لیجنڈ ہمارے لیونگ لیجنڈ حسن نصار صاحب موجود ہیں اور میں آپ کو کرواؤں گی ان کا ہوم ٹوور اور بتاؤں ڈیفن کی اسثیٹک سنس جو ہے وہ کس طرح کی ہے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی سار مجھے نظر آئی شیئر کی کھال لیکن پسند کرتے ہیں آپ بلے کو یہ کیا چکر ہے نہیں میں بلے شیئر کو پسند نہیں کرتا میرا خلاس آبار یہ بات کی ہے مجھے تو کرکٹ کو ایرہ سے گوز بیچ اس پر نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ آپ کو امران خان صاحب سے انسیت ہے یا کہ آپ کو ان کی ریاست مدینہ سے پیار کرتے ہیں نہیں ریاست مدینہ کا تو ہم میں سے کوئی اس کابل ہی نہیں ہے کسے تو بھی کر سکے ریاست مدینہ کا مطلب شاید لوگوں کو نہیں پتا ہے ریاست مدینہ سے تیل نے نکلا تھا ہیرے جواہرات سونا چاندیری نکلا تھا پوشالی دولت نہیں آئی تھی سمجھ گئے باہا حضور کی زندگی کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں میں سے ہزاروں ہیرے پیدا کردی اورڈرنری پیٹر پورے پڑھے لکھے گئے ہیں کیسا کیسا آپ صاحبہ کی فرست میری بیٹی وہ تیار کر رہی آنے والے رمضان کیلئے ماشاءاللہ تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اتنے اتنے عالی شان دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی نہیں ہے جو بڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے اپنا نمبر ٹو کو بڑا پیدا نہیں کیا حضور نے تو امبار لگا دیا ہیرے جو آراب کا ریاست مدینہ کا سوچا ضرور لیکن یہ ایک تاریخ کا فرست ہے تاریخ کا فرست ہے اگر یا کمیرامن دکھا سکے تو پیرو میں بھی آپ کے شیر کی خال ہے تو مجھے یہ پیدا نہیں یہ بھیڑیا کی ہے سر بھیڑیا میں تو بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ پہچانتا ہے رشتوں کی قدر کرتا ہے جا آپ کے لئے یہی خوبی رہ گیاں خدا کھا سیر آپ نے کہا ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ ہر رشتے کا اپنا مقام ہے اس کا اکرام یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ میں دوستیاں پالتا اس لیے کم کم کہ لیبانی پڑتا ہے یہ نہیں ہے آپ نے گہر لگایا ہوا ہے جان پیچاند والوں کا پورا اشار دوستا ہے سیر آپ نے بھیری کی کھال کیوں پیروں میں رکھتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے پھولوں سے پانی سے پرندوں سے درختوں سے بہت زیادہ میرے والد کا تھا جانور ہم نے پورا زو ہمارا بیلی پوروالے گھر میں ہاں خیق ہے بہرن گھوڑے یہ کیا کونجیں بھونجیں بتخیں اور مورشور اس طرح کی چیزیں تو یہ انہیرٹ کیا ہے ہاں this is how it was میری امی اللہ عنہ غریب رحمت کرے ان کا تو مسلح بھی ہرن کی کھال کا سبحان اللہ ہرن کی کھال کا مسلح سبحان اللہ وہ اس پہ نماز پڑا تھا سر یہاں پہ تقریبا یہ چاروں طرف اکر دیکھیں یہ ایک لائبریری بھی ہے اور یہ حسن نسار صاحب کا روم بھی ہے تو یہاں پہ سر کتنی کھابیں ہوں گی جو دل یہاں پہ سر کتنی کھابیں ہوں گی جو دل ایک بار کسی نے انٹرویو کیا تھا ملکہ ترانوں میں جان سے اچھا تو انہوں نے پوچھا ہے ترانوں نے غالباً پیٹی بھی پہتا ہے انہوں نے کہا میں نے گانوں اور گناہوں کا کبھی حساب نہیں رکھا تو آپ نے کتابوں کا حساب نہیں رکھا مطلب انگلت کتاب اس سے بہنی تو بیلیپور میں پڑی ہیں یہ بیلیپور کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حسن نسار صاحب کا یہ گھر ہے جو اس وقت مین سٹی کے اندر ہے لیکن ان کا بہت بڑا آلی شان فارم ہاؤس اور کیونکہ یہ نیچر لور ہے تو وہاں پر انہوں نے بے شمار انماؤ اقسام کے جانور اور پرندر رکھے میں ہیں اور وہ شوق یہ اس گھر میں بھی لے کر آیا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں لیکن پہلے آپ آئیں پہنٹنگ کی بارے میں بتائیں تو یہ پہنٹنگ آپ کو کس میں بنا کر رہے ہیں یہ تو میرے بہت خی پیارے دوست ہیں اکتر مومنکا اچھا کمال کے پہنٹر بلکہ جب انٹرویو چل رہا تو اس پر ان کا خون بھی آیا یہ اس بے آپ نام پڑھ لیں اس بندے نے تین یہ بہت سینئر اگزیکٹیو ہیں کسی بہت بڑی پون کی کمپنی کے تو انہوں نے تین لوگوں کو انہوں نے کہا لیں میرے فیوریٹ تین لوگ ہیں ان کو میں نے پینٹ کیا ہے بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے پاکستان کا جھنڈا ایک امران خان کو ایک جنریت جمشیب نہیں تھے ہمارے سنگر جباد میں مذہب کی طرف west تین وہ کھٹی ہے ہماری بہت سینگر جانگ بچی ہے یہ بنایا ہے ہمارے سکچ یہ بہت سو سنگر جب ہمارے دوری اس طرح یہ جگہ نہیں ہے یہ تیبلز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہی سے آپ حسن نساع صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیلی آپ کو ریپورٹ کارڈ میں بھی نظر آتے ہیں اور ڈیفرنٹ شوز میں آپ کو نظر آتے ہیں اور اب ہم اس تیبل کی بات کریں تو سرح یہ بڑا مجھے انٹیک سا تیبل سا لگ رہا ہے اس میں جو تبلے غور بات ہے یہ دیکھنے والی ہیں یہ مصردی 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 جن کو آپ نے حفظ کر رکھا ہے مصردی مولانا روم یہ سی ایڈوائیز یہ ایسے یہ درویشوں کا درویشوں کا درویش رکھتے ہیں یہ ان کے مجسمیں ہیں ماشا اللہ خود مولانا روم کا مجسمہ بھی موجود ہے کیونکہ میرے وہ فیوریٹ میرے بچپن میں میں ایک سکول میں میں شاہد پتا چلا تھا آپ شاہد ابن سفی کو پڑھتے تھے اور بعد میں والد صاحب کے دباؤں پر آپ نے مولانا روم کو پورا حفظ کر لیا تھا یہ بالکل درست بات ہے اس طرح یہ بچپن میں ہمارا سکول مجھے چاہت پتا نہیں کس کی وجہ سے لگتے ہیں ابن سفی صاحب کی میں زیدنگو میں ان سے ملا بھی ایک بار کراچی میں نے ان کو انفیوم کیا تھا تو مجھے بسکلی اردو کی طرف لانے والے ہیں ہیں ہی ابن سفی اللہ نے دھری کریمت کرے ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی میرا مرابتہ رہا تو مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے وہ اور طرح کی کتابیں ہیں میرے والے سر اب اس کارنر کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں LED بھی لگی ہوئی ہے یہ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے میڈیا پرسند ہو اور LED نہ ہو مجھے بہت پسند ہے لیکن سر جیو کے علاوہ پون سا چینل آپ کا فیوریٹ ہے دیکھو جیو کے ساتھ کو مددت نہیں بھیر گئی مجھے کو یاد بھی نہیں پہلے پروگرام میں نے شروع کیا تھا باری سوڈیو میں چوراہ کے لام سے میرے کولم کانگوان بھی ہے اصل میں آپ کا سوال پہلے بھی ایک جس پہ میں نے اتراز کیا تھا کون سا رائٹر فیوری نہیں کون سا کتاب اچھا کون سا سنگر نہیں کون سا گیت اسی طرح چینل پہ پروگرام ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پسند چینل کیا مطلب پسند آنا یا نہ آنا مثلا نارتاب اقبال میرے دھنگی طرح ہے میرے بزرگ ہیں اس کے والد ہیں زفر اقبال میرے دھنگی طرح جیسے میں ان کے لئے زفر اقبال صاحب کے لئے گریٹ پوئٹ اسی طرح افتاب ملے لی ہے تو مجھے اس کا پروگرام جو ہے میرا خیال ہے کہ جتنے پروگرام چل رہے ہیں اس وقت اس میں اگر واقعی کوئی انٹرٹینمنٹ کسی میں ہے کوئی انفرمیشن ہے تھوڑی بہت کوئی اگر اس میں کوئی اور ایک دو مسالے ہیں وہ صرف افتاب ہے وہ جہاں بھی چلا جائے اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہاں جگہ تک یہ مججسمیں کے سیس کے ہیں انہیں ڈیفرین ہیں تو گوتم بود ان کی سیئنگز بھی آپ کو مرے گا پچھلے شہر پر آپ کو دفعی تو تمہارے شہر پر آپ کو دفعی یہ بھی تو سوفی سینٹس پا لیے ہی نیچر تھی ان کی رئی لیکن لوگ اسیس پا لیے ساتھ نہیں نہیں وہ لوگوں کا لوگوں شوقوں کا اگر اقصاب ما ہونک نہیں کرتے تو پہ جنگ میں کری کشنس کو ہر جگہ دیکھو یہ جو حکمت ہے نا حضور کا براہ ہے نا کہ علم مومن کی خوئی ہوئی نیراس ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا کاری ٹھیک ہے اچھی ان میں کوئی آپ کو فقہ پڑھا نہیں تھی نہیں حدیث کا این قرآن کا اچھا نہیں اب ایک بار چیز ہو جو غزوہ بدر کے بعد جو قیبی تھے ان کو کہا کہ اگر تم ہمارے بچوں کا پڑھا دو گے فدیعہ کے دور پہ ہم اسے لیں گے تو ہم تمہیں رہائی دے دیں گے بالکل اگر تم پیسے نہیں دے سکتے یا باقی جو بھی ہمارے بچوں کو پڑھا دو تو وہ بچوں کو کیا آپ کے دینی علم دے رہتی مسلمانوں کی اربادی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہ جو میں رہا یاد رکھنا ہم نے علم کو دینی اور غیر دینی میں تقسیم کر دیا یہ ظلم ہے ماتھمائٹکس دینی علم ہے بھئی فیزکس ہے کیمسٹری ہے جولوجی ہے بوٹنی ہے جیولوجی ہے یہ سارے دین کے علوم ہیں چونکہ یہ سارا کچھ ہمارے خالق کا پناہ ہوا ہے اچھا سر میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظر کے لیے آئے لگائی جاتی ہے تو یہ آپ لکین رکھتے ہیں کہ آپ نے نظر لگے گی؟ بیلکل میں اس طرح کیا مقام ہو مجھے کیا نظر لگیں میں نظر لگتا ہوں لیکن میں آپ کو بتایا ٹرکش وہاں ایمپریرز کے جو سلاتین تھے آٹومنس کے ان کی آپ کو وہاں تصویریں نظر لگیں کیونکہ میں ٹرکس کا بڑا 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 ہوں اچھا میں جو برے صغیر کا مسلمان ہے اس نے بجے مایوس کیا تو ہم کس کھاتے میں یہ ٹرکش ہے ٹرکش ہے ٹرکش ہے یہ ٹرکش ہے وہ اس کے ساتھ ایک ثقافتی یا جذباتی رشتہ سمجھنا نظر بودر میں میں نہیں ٹرکس کرتے ہیں ٹرکس کرتے ہیں کیامرامین آفرہ اس طرف آئے میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی بہت کم لوگ جانتے ہیں حسن نسار صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے ہمارے جو لیجنڈ تھے مسرت پتالی خان صاحب یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویر بھی آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پر کچھ مجھے فلم سٹارز بھی نظر آرہے ہیں حبیب جالب ہی ہے فلم سٹارز وغیرہ کی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کسی اخبار سپیشل سپلیمنٹ تھا لائلپور پر اچھا میں چکندرہ شایر بھائی دیکھنا چون کی دو تین پیجز سپلیمنٹ تھے اچھے 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 کہ موشاہیر لائے کے خورتے میں جنبو åگ یہو اس میں پر نظرhar کیسے اچھے اچھے افراد بینت حبیب جاسب حبیب جالب صاحب محید دین ، عبدالسلام ، نوبل پرائیوز ، پاکستان نے بڑا آدمی سائنس میں صحیح محنوں میں پیدا کیا تو اپنی تصویر دیکھیں کہ مجھے حیرت ہوئی لیکن میں اس لئے محبوس کر لیا کہ ایک ہی سڑت پر رہنے والے ہیں تین لوگوں کی تصویر ہیں یہ بہت یونیک ہے میری ہے نسرت کی ہے راحت کی بھی ہے سر ، نسرت کا فیلی خان کی بچپن کا کوئی باقیہ ہے ایک نہیں ، وہ باہدہ اللہ باہدہ ہاں تو ساری یہ اب یہاں پر راتے ہیں سر کیونکہ آپ نے کہا کہ ترکیش تو یہ بھی ترکیش ہے یہ ترکیش ہے یہ ایمپورٹ ہے ایک طرف محبت کی چیزیں یہاں پر آپ نے لگائی ہوئی ہیں اور ایک طرف بندوقیاں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر سرائی لگائی ہوئی ہیں یہ سارے انٹیکس ہیں یہ گن بھی یہ رمنٹین کی گن ہے وہ وہ بے چیزیں یہاں پر اس کے لئے آپ کو پہتے ہیں کہ اگر میں ہمیں گو بے چیزیں آپ سوچے نہیں سکتے اربو خراب کی تو نہیں لے گئے وہ کروڑے میں جائے گی یہ رمنٹین کی بھیجھیں ایک میں ایک دوست کو بڑے دوستہ میں گفت کر دی یہ انٹیکس ہیں اس کا کہہ کیا ہے اور یہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ حسان سار صاحب کا لاؤنج ہے یہاں پر جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں وہ یہاں ان کو ملنے کی لی آتے ہیں اور یہ سر آپ کی پکچر گیلری ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو ستاکھیں پکچر گیلری تو چلو کہو آپ نے کہہ دیا ہے تم دیا ہے ٹک ہے یہ بسکلی نا انگرہ نہیں کہا وہی نوسٹالی ہے یہ میرے والد کی پارٹشن سے پہلے یہ اپس کالج میں نے سر caputer پر اپسی کالج کیا ہے یہ bombs꼈 پر میں جلندر سے هایا ہے یہ میرا پیدائش کے بعد موارد یہ ہے یہ اپس lastly شہر ہے یہ حسن عزار صاحب کی اپس ورث ورث ہے یہ میرے والدن اور کوئی شہر نہیں ہے یہ وہ میرے اس کوور مرد و competent اور دنی موجود ماشاءاللہ چار ہیں ایسے دو ان میں گھدالا اور بخسانہ یہ گھدالا یہی ہوتی ہے اور بخسانہ ہوتی ہے انگل میں یہ بھی اسی زمانے یہ بھاردی اگرکار کے ساتھ آپ کی تصویر ہے اب تو یہ سیاست دان ہے لیکن یہ میرا ان کے ساتھ کو لینے دینے نہیں تھا میں اتفاق سے گھر بیدا سنو بھائی کے ایس سلمان اور پڑے نگل سانتوش صاحب کے چھوٹے بھائیں ان کے سب سے چھوٹے ہیں منسور عباس وہ جو کھوٹے ہیں وہ سلمان کے گھر تھے وہ نے کھلایا اور چھوٹے ہیں میں یہ سبجھ گئے کیونکہ آپ کی تدیت میں چھوٹے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں خاموش تو میں نے سوچا اس پہ دائی اس کے ساتھ میں نہیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ ہے میرے پہلے گیر پورڈنگ یہ ہے بہاڈم مورجاں اور بابا چشتی ساتھ ہیں یہ بی بی کے ساتھ پرانا ہے کہ انٹرویو اچھا زبردستی یہ آپ نے انٹرویو کیا تھا یہ مومنٹ آف مائے انٹروڈکشن ود بین ازیر بھٹو یہ جنرل ٹکٹا ہے پیچھے مختار آمان یہ میں ہوں اور یہ بی بی یہ میری اور میراج خالی صاحب کی کیونکہ میں میراج خالی صاحب سے بہت آپ تو یہاں پہ ہیرو لگ رہے ہیں کبھی فلمز میں آنے کا ہی سوچا ہوں بزباللہ یہ تو کام ہے سر ہیرو بے تو ایک نہیں ٹھیک ہے مزاجوں کی بات ہے مثل مجھے ایک کرکٹ سے نفرد ہے پورا ملک محبت کرتا ہے اس لیم سے ایڈا لائی کسی اجیب بات ہے دوستو کہ کرکٹ سے نفرد ہے لیکن کرکٹر سے ان کو پیار ہے ہاں پیار تو ایڈا لائی کسا لبس ہے انسیت کیا ہے ٹھیک ہے میں دیفنیٹلی اس کو بہت ہائی رید کرتا ہوں یہ تو کک بھی نہیں ہے یہ تو کک بھی نہیں ہے ٹک ہے اس کے مقابلے پہ ہیں وہ وہ ڈیفنیٹلی اس مدر کی ایک وانٹمیشن نفرد ہے وہ بہت ہی کمزار پار بھول ہے مطلب کرکٹ میں اس نے اس ملک کو عزت دلائی مجھے کرکٹ سے نفرد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس ملک کو عزت دلانے میں ہو اچھا اس کے بعد اس نے شاکر خانہ میں کوئی چھوٹا پنگا تھا سب بسکرش کر رہے تھے اس کو پھر نمل پھر سیاست میں بائی سال میں چھوڑ کے چلا جا رہا لویز میں بہت زدی آدمی ہوں بلکل میں اگر مہرے سنگ پھز جانا ہوں میں نہیں پچھے اٹھا ہوں میں جو ڈسپوائنٹ میری خیر بھی جو آدھا دیفرنٹ تھی اس نے کہاں بات نہیں بن رہے کیونکہ بات بن بھی جاتی تو میرا کوئی نینا چاہتا میں تنگ آگیا تھا خاص طرح اندر اکر ہڑے روماد انہ چاہتاں 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 لاؤنج کے اندر مجھے جو کمبینیشن نظر آیا وہ گرے گرے سوفاس ہیں بلک اور گرے کمبینیشن ہے آپ کا فیوریٹ کلر ہے یہ گھر والوں کا نہیں یہ میرا آپ کا مجھے بلک بہت پسند جلے آخر کار میں کامیاب ہو گئی پوچھنے میں کہ آپ کا فیوریٹ کلر کونسا ہے نہیں نہیں کالا میرا باپ کی تو باپ کی تو باپ کی آنٹی میں تو کیا گیا لیکن میں نے کہا یہ باپ کی آنٹی چیزیں یہاں ٹی بلک کیو پڑی میں آئیں گے سب بھی آپ نے اکٹھے کی ہیں پوری دونیا میں گھوم گھوم کے نہیں یہ بچے جاتے ہیں چھکیاں بھکیاں بنانے بار ان لوگوں کے بچوں کے نیال ہیں امیرکاں اچھا انگلینڈ میں ان کی چھکیاں ہیں وہ اس چکر میں جاتے ہیں جو ان کو سمجھ میں ہاتا ہے وہ لے لگاتے ہیں یہ اس کے ساتھ میرا بوئی سچ تلوک اچھا 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 یہ جو ottomans کے سالاتین ہیں یہ یہ میرے فیوریٹ جو سالاتین ہیں چھے ساو سال سے زیادہ ان لوگوں نے تین پونٹیننٹس پہ حکومت کی جب میں ان کو سوچتا ہوں تو پھر میں بہت خورتا ہوں اور پھر مجھے اپنے آپ پہ اپنے ہمبتنوں پہ اور پھر میں بہت خورتا ہوں سارا آپ کے سارے کلزام جیسے ہمیں گدہ دیکھے ہیں مجسمیں اور بہت سارے مجسمیں لگے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور عدیب پسند کیوں نہیں آیا آپ خوشوند سنگھ کو کیوں پسند کرتے ہیں کیا یہ محبت صرف عدیب تک ہے یا بھارت سے بھی آپ کا محبت نہیں نہیں مجھے اللہ یہ بات کر رہا ہے خوشوند سنگھ میرے تو بہت لنبی لسک میں کرشن کو بھی ہم بیدی سانت کو بھی میں کرتا لین کو بھی بانٹو سانت کاسمی بہت لبی لسکت ہے اس میں تو کوئی مجھے موپسا بہت پسند ہے ٹھیک ہے مجھے بہت سارے انگریزی کی جو رائٹرز ہیں مجھے بہت پسند ہیں بلکو ٹھیک اچھا سر اگر ہم اس کارنر میں آئیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں جگہ جگہ لیکھیں تو آپ کو بندوق نظر آئے گی یا تلوار اگر کوئی مہمان آجائے جیسے کہ میں یہاں بیٹھی تھی تو مجھے لگا کہ میں جان کی امان پاؤں تو حسن نسار صاحب سے سوال کرنے کی جسارت کروں میں اتنا ڈائی ہوئی تھی تو سر یہ صرف انٹیک پیسیز ہے یا کبھی ان کو چلایا بھی ہے مجھے لگتا ہے آپ آپ تاب سب کے دوست ہیں تو آپ شکار کی بھی شوکتی ہیں میں شکار بتا رہا ہوں یہ بہت سکی نہیں ہے میرے پاس گنز ہیں وہ اپنا اسلا ہے اگر میں مثلی رہا ہے جیسے میں نے زیادہ کنز لائسنس حسن شکر اس جامل نہیں لیکن یہ بہت سکتہ ہے ہمیں 20 سال سال وہ ایڈا ایڈا پاکستان کو پتہ ہے تو وہاں گارج ہی نہیں ہوتے ہیں اندر ہی ہمیں اسلا رکھنا پڑا اس میں کوڑا بھی ہے بسی اچھا یہ کوڑا جو ہم لوگ ایک بات سنا کرتے تھے کہ اس کو سو کوڑے ماننے چاہیے وہ کوڑا ہم نے دیکھا نہیں تھا اچھا یہ وہ کوڑا ہے یہ کوڑا ہے یہ میں نے خریدا تھا آدرا کا جو ہے اچھا اچھا اس کے باہر یہ سوونیر کے طور پہ بیشتے ہیں سر یہ کتنے سال پرانا ہوگا مرحبا ہے سونہ سترہ آٹھالہ سال اس سے زیادہ اچھا کیونکہ میں نے انڈیا گیا ہی دو تین بار ہوں اور سر یہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے یہ تو ظاہر ہے لیدر کا بیسیک لیے تو سوونیر کے طور پہ ایسو یہ پتہ نہیں کسی ہوتے ہوں گے لیکن ہے اسی طرح کا جیسے کہ میں نے آپ کو بیوورز بتایا تھا کہ حسن نسار صاحب جو ہے وہ بیوورز سے باہت کر رہے ہیں یہ ہے نیچر لبت اور ان کو بڑے 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 فارم ہاؤس پہ لینے کی عادت ہے یہاں پر رہنا ان کی سلیے مجبوری ہے کہ تھوڑی گوشن نشینی بھی چاہیے اور ٹی وی چینلز پہ لگا تار ہر وقت نہیں نہیں بینا وہ بچوں کی اجوکیشن کے لیے بچے جہاں پڑھتے ہیں یہاں سے بہت تریب ہے ہم ہاؤس پہ آنے جانے ہیں اس وقت میں نے سیکرریٹی بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں ٹھیک ٹھیک یہ کہاں دو تین یہاں جو سی 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 پیوز تھے اور جو بروکس پکڑے اس وقت میں جو بروکس پکڑے اس وقت میں جو بہت بڑے بڑا جاں اس کی سیکرریٹی بہت زیادہ ہی بیشکل ہوگی ہے دوستو اس وقت جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور حضر نسار صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ نیچر لور ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا خوبصورت یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فاؤنٹین ہے اور یہ بیتنام سے انہوں نے منگوایا ہے اور منی پلانٹ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں کبوتر بھی انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اتنی گرینری یہاں پر بیسمنٹ کے اندر کی ہوئی ہے کیا امیزنگ اور خواست طور پر جو مٹی کی خوشبو کا ارومہ ہے اس کی تو کیا بات ہے تو پھر اتنی خوبصورت یہ ٹوکری ٹیٹ کی لائمز بھی لگے ہوئے ہیں تو سر اس بارے میں کچھ بتائیں یہ ارکیٹیکٹو میں نے کہا تھا یہ ہے میں نے جو کہ بیسمنٹ میں گزار رہا ہے تو تو بندوست ایسا ہونا چاہیے کہ سپو کےٹ نہ کریں یہ اوپن ٹو سکائے بارش بھی ہیں یہاں پر آتی ہے اسی طرح وہ سائٹ اس میں بھی آپ کو ملے گا یہ تین طرح ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ لگتے ہیں کہ پیسہ بڑاست ہے تو آپ کے گھر میں اتنا منی پلانٹ لگا ہے میں بھی لے کے جاؤں گا ہوں یہاں سے منی پلانٹ وہ اس کے ساتھ کوئی طلب نہیں پر منی ایسا تو اس کے پیچھے پاولپن ایسا ہے یہ بنیادی تو اور پیٹس ایسا تو اور پیٹس ایسا تو اور پیٹس ایسا تو یہاں پر کامرہ پر یہ ایک اور کھال مجھے نظر آرہی ہے یہ کسیس کی کھال ہے یہ بیسیکلی ہے یہ بیر کی ہے ریچ کی ریچ کی ہے اور ریچ کی جو سکینڈینیبیا میں ہوتا ہے ہمارے والے ریچ کی نہیں کھال دیرا ہم نفتیارتے ہیں میں ایک بہر میں ایک پسند ہوں میرے باب ہم بیلیپور میں ہمارے کھالوں پر دہل لگایا ہے وہاں اعام طور پر ساودی عربیہ میں رہوار ہے ارب ورڈ ہے وہ درائیونگ سیٹ کے اوپر دومبی کی اعطا ہے وہ دومبی کی کھالیں ہوتی ہیں کھالیں ہوتی ہیں وہ دومبی سے رکھتے ہیں دومبی سے مجھے یاد آیا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچن ہے اوپن کچن اور ساتھ میں لاؤنج ہے تو کچھن کی بات اور دمبے کی بات ہو تو دمبہ بسند ہے کیونکہ جو کھالیں اپنے پاس رکھتا ہو دمبہ باتا ہوگا نہیں نلکلین میں میں امتا ایم ڈیٹر اے ایک دا بات، اتore w اونلی ون م تو آئے میں آپ کو دکھاتے ہوں حسن Nisar sahab یہاں پہ نوستیلجیی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ حسن Nisar sahab کا گھر آئی اینچー ملاد فارم ہاؤس ایپ ڈیلی پور خود ہے ہرP جی وہ بچے ہیں جب بہت چوتے تھے ماشاءاللہ آدم کو تو آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں 510 511 ایک سال ہے یہ پاکستانی کھیل ہے اس میں یہ چیز استعمال ہوتا ہے یہ بنتے ہیں یہ بنتے ہیں یا آپ نے کھیلے ہیں کہ آپ نے کھلے ہیں نہیں میں نے دیکھا لوگوں کو کھلتے ہیں میرے والد بہت زرہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بہت زیادہ ڈسٹیپلین اور بہت زیادہ جایسے ہی آمہ ہاں بہت زیادہ ہی ہی حسن نسار صاحب کو غری اور بلاک کلر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دینگر بھی غری اور بلاک کلر میں ہے آپ دیکھ ستیں کہ حسن نسار صاحب کوت مینہ ہے وہ بھی غریش لک میں ہے تھوڑا فون تھوڑا سا گری ہے لیکن جیسے ان کی سکن ہے بیسے انہوں نے پانج کے پانج کے عل俗 پانج کے مطاقے کی ضبط چائفت ہے میں اعتراض کرتا کیا کہ یہ سب بخشیقی صورت من نظر اور پانج کے لئے کیسے دریفت ہیں لیکن اس کے لئے ہیں جب یہاں بکر بڑی بڑی ہے وہ پامج کے فالے ہیں اور کسی ہی آسکار کوئی ہمارا نہیں ہے میں نے زندگی میں ہے تبی نہیں میں نے سب ہم سارے ٹین سے آپ کو جانتے ہیں لیکن سب پلکل اب میں آپ کو تکھاتیوں ہو وہ کورنر جو ہر یوتیوبر کا ایک خواب ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سلور پلے بٹن ہے یہ انہی کے چیلل کا ہے اور سر یہ میرے بھی سبسکرائبرز پورے ہوچکے ہیں لیکن مجھے ابھی تک سلور پلے بٹن نہیں ملا آج میں نے اس کے درشن کیے ہیں ساکشات ہوگئی میں شاید مجھے بھی مل جائے گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہو بیورز جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ حسن نسار صاحب عدب سے تو شغف رکھتے ہیں یہ سب کو پتا ہے لیکن وہ اسنے سارے اخبارے جہاں بھی بڑھتے ہیں سر یہ کیا فنڈا ہے؟ یہ فنڈا نہیں ہے میں ایک تو بات میری امی اللہ نے دلی کے رحمت کرے ان کا یہ فیوریٹ میکزین تھا اچھا ان کی یاد ہے جب تک یہ ختم نہیں کر لے بھی کسی اور کتاب یا میکزین کو ہاتھیں لگا دیں اور مددوں سے میں مددوں سے دیکھتا کیونکہ ماشااللہ اس کو بہت دیر ہو گئی بارہ انجاگر میں لانچ گیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اس میں پالم لکھتا رہا ہوں جاوید رحمان صاحب جو اپنا بیر شکیل بڑے بھائیتے ہیں ان کے ساتھ میرا اکرار محمد کا رشتہ بن گیا لیکن اچھا نہیں چاہتا نہیں کہا سچی بات ہے کیونکہ بسکلی اخباریں جہاں اس کی جو اپنیل ریٹرشپ ہے وہ ہے خواہتین کی تو میں بڑی دیر بادوان کے رموان سے بڑی دیر بادوان کے رموان سے اس کے لیے کولم لکھا تو میں نے اس میکزین کے ساتھ اکھاس طرح کا میرا ایک اگر آپ اس کورنر میں آئے تو دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو یہ چھو پنجرے سے نظر آرہے ہیں چھوٹے چھوٹے کوپس نظر آرہے ہیں یہاں پر حسن نسار صاحب نے رکھے ہوئے ہیں بڑے زبردست قسم کے کبوتر اور میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جانور رکھو مگر اسلی رکھو اور نسلی رکھو تو بڑے نسلی قسم کے کبوتر رکھے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کیا اس کی کائنڈز ہوتی ہیں کبوتروں کی اور نیچے آپ دیکھیں مٹی کے آپ کو گلاس نظر آئیں گے اور اس کے انگر بھی منی پلانٹ لگا ہوا ہے تو سجن کبوتربازی کا شوق کیسے ہیں کبوتربازی نہیں برڈز اب یہاں تو اور اور وہ پوسیبلیٹی نہیں ہے ادھر بیلی بر میں تو ہم نے مور پونجیں چکور تیتر بتا نہیں کیا کیا رکھا باتا ہے کبوتر ہاں وہ برڈز ہوں یہ زندگی ہے ماسومیت ہے خوبصورتی ہے بہتے پرندے یہ بہت آپ کو انہانس کر رہے ہیں بہتے ہیں ایک بات میں اگر آپ کرنا جاؤں مجھے نہیں پتا پاکستان پہ بہت بڑے چینٹر ہیں صحی دفتر صحی دفتر یہ ان کی یونیک ترین تصویر ہے جو صرف کوئلے سے بنی ہے کوئلے سے یہ کوئلے سے بنی ہے اور یہ چاوک سے ان کے دست کرتا ہے دست کرتا ہے اچھا نشنل سمپلی میں یکاید آدم کی پورٹیٹ ہے وہ بھی انہی کی بنی ہے پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے پینٹر ہیں سب سے بڑے پاکستان کے پینٹر ہیں اور یہ نے کوئلے سے بنی ہے اور چاوک سے انہوں نے اس کے پر اپنے سیگنیچرز کیا ہے اور یہ ایک انٹیک پیس ہے اور پورے گھر کے اندر جو حسن نسار صاحب نے زیادہ تر چیزیں لگائیں ہیں وہ بلکل انٹیک ہیں کیا کمال کی بات ہے کرٹنز کی بات پھر سے گرے کلر کے کرٹنز مجھے پتا ہوتا تو صاحب میں گرے کلر کا پینٹ کراتی لیکن ہاں ایک ہی ہے کہ بلیک کلر میں نے حسن نسار صاحب کی چوئیس پر کہنا ہے یہ حسن نسار صاحب کا بیڈروم ہے آئیں صاحب کہ میرا فیوریٹ کلر ہے جناب ییلو اور ییلو اس ینگ تو یہاں پر ییلو کلر کی آپ دیکھیں میکنی خوبصورت بول ہے اور ساتھ پکچر گیلری کیونکہ حسن نسار صاحب نے کہا کہ یہ ہمیشہ مازی میں ضرور رہتے ہیں اور یہاں پر ان کا فرنیچر آپ دیکھیں وہ بھی بلیک کلر کا ہے اور یہاں پر چھوٹے سوفز ہیں یہ بھی بلیک کلر کے ہیں گرے کلر ٹین کا کرٹن ہے اور جو ان کا سنگھار میز جس کو بولتے ہیں وہ بھی بلیک کلر کا ہے یہاں پر کچھ اوارڈ مجھے نظر آرہے ہیں یہ اوارڈ مجھے نظر آرہے ہیں یہ اوارڈ کی طرح کی سٹیچوز ہیں یہ بلکل ایسا لگ رہے ہیں جس آپ نے اائفا جیتا ہے اچھا اور یہاں پر بھی پچر گیلری ہے اور ساتھ میں یہ کبرڈ بھی ہے اور حسن نسار صاحب کے کپڑے اور کیا دیکھنا ہے آپ لوگوں نے میں نے آپ کو حسن نسار صاحب کو بیڈ روم تر دکھا دیا ہے وہ کبھی بھی نہیں دکھاتے کسی کو تھانکس الوٹ سر آپ کو بہت شکریہ اور یہ حسن نسار صاحب کا گیس پیڈ ہے اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی کمال کی چیز میں آپ کو دکھانے والی ہوں ادھر ہیں یہ دیکھیں حسن نسار صاحب اور ہمارے پیارے عبدالقدیر خان صاحب کیا بات ہے یہ ایک کمال کی پکچر ہے ایک فریم میں دو لیجنڈ کیا زبردست بات ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں حسن نسار صاحب اتنے بڑے دیکھیں کہ جب مہمان آتے ہیں تو سوٹکیس میں کپڑے نہیں لے کر آتے کیونکہ سوٹکیس کی اچھی طہیں حسن نسار صاحب کو لگانی آتے ہیں اس لئے انہوں نے اچھے اچھے کپڑے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور جب مہمان آتا ہے تو وہ یہاں سے کپڑے پہہلتا ہے اور وہاں پر کپڑے چھوڑ کے چل جاتا ہے کہ اچھی طہیں لگا کے پر سے رکھ جاتا ہے اور یہاں پر یلو کلر کی بیٹ شیٹ ہے یلو کس کا فیوریٹ ہے یہ اس میں بیٹھا ہے یہ بیٹھا بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھا اور یہ ہے جی اگر آپ کبھی مہمان بن کے آنا چاہیں تو حسن نسار صاحب کا دل بہت بڑا ہے آپ لوگ جو حسن نسار صاحب کے سامنے ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ملنسار نہیں ہے وہ مہمان نواز نہیں ہے وہ گوشہ نشین ضرور رہ لے کے آتی ہیں لیکن ملنسار اتنے کمال کے ہیں کہ جب سے میں آئی ہوں ایک ہزار ڈشز ابھی تک میرے سامنے لکھی جا چکی ہیں جو مجھے کھلائی جا چکی ہیں اور جو مجھے انہوں نے چائے پلائی ہے اس میں شہد تھا مجھے انہوں نے ایک کباب کھلائی ہیں وہ بڑے سپیشل اور یونیک قسم کے تھے میں کاش وہ بھی کیپچر کر پاتی لیکن میں نے کھا لیا یہ جان کی بڑک کی اور میری جوانی کی اللہ ہم نے ذری کر احمد کرے ہدای چند سال پہلے ہم کی دوت ہوگی گئے یہ میرے انیورسٹری دیوز کے دوست تھے اور یہ میری اور ان کی تصویر ہے ایٹیز کی ایٹیز کی سر ایٹیز میں بلکل پھر وہی بات آگی نا ہی رو لگتے تھے لیکن آپ آئے جنرلزم کی طرف نہیں میں بیسکلی تو میرے بات آئے جنرلزم بڑا فکر کام تھا کام تھا کام تھا لیکن بھارا میں اوری آمد بھول جان ساب کو ایک دو ہم ملی تھی ان کا میں نے ہوم دور کیا تو انہ نے کہا کہ میرے بچوں میں کوئی بھی اس فیلد میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے بچے بہت پیسہ کما رہے ہیں اور میں نے بلکل بھی چاہتا کہ بچوں کو اس فیلد میں لے کر آنا چونکہ آپ لوگوں نے جو سٹرگل کیا یہ ابھی جو مین سٹرگل کیا ہے اس کو آئے پہ بہت کم ارسا ہوا ہے جو آپ لوگوں کی سٹرگل ہیں آپ لوگوں نے پوری پوری زندگی دیا اس چیز میں نہیں میں تو کوئی شکایت کتن رتی برابر نہ کوئی شکایت نہ کوئی کلا ہے نہ مجھے کوئی پشتابہ مجھے پشتابہ مجھے پہا میں نے زمانے میں کردنگ کی کارووار کیا ماشاءاللہ بلک کی تھا لیکن جب میں کالنگ رائٹنگ میں آیا میں نے کس مخالی میں کوئی کام تاکر سوئی بندہ امی نہیں میں نے مجھے 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 میں نے مجھے 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 حسن نسار صاحب کی بیٹی کی چائلوڈ کی پکچر ہے اب یہ یونیورسٹی میں جا چکی ہے یہ حسن نسار صاحب کی میرے خاصے ریسنٹ پک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی ہے یہ پرانی ہے یہ پرانی ہے یہ پرانی ہے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے حسن نسار صاحب اور دوستو امید کرتے ہیں کہ حسن نسار صاحب جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بیسمنٹ ہے اور جیسے کہ ان کو گوشا نشینی کا شوق ہے فیملی جو اوپر والے پلور میں رہتی ہے اور حسن نسار صاحب جو ان کا پورشن ہے وہ سارے کا سارا میں نے آپ کو دکھایا ہے اور ان کی ایستھتیک سنس بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کرییٹیوٹی بھی ان کا فیوریٹ کلر بھی حالانکہ بڑی مشکل تھی حسن نسار صاحب کا انٹروی کرنا اور ان کی پسند چیزیں اگل بانا کیونکہ یہ نہیں آسانی سے کوئی بات بتاتے تو امید کرتے ہوں کہ یہ ہومتوار آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مجھے سال دیجئے اجازت آپ سے ملکہ مجھے بہت خوشی ہوئی میرے بھی بہت ساری غلط فرمیاں دور ہوگا نہیں اللہ حافظ سلامت رو جی تو گائز میں نے حسن نسار صاحب سے لی اجازت اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہار رات ہو چکی ہے اور حسن نسار صاحب کی گاڑیاں بھی دیکھ لیں جاتے جاتے سارا ہوم ٹوار میں نے آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھا دیا ہے اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ